مولانا تاریخ جمیل کے بیٹے نے خودکشی کی اور اسے سوشل میڈیا نا جانے کس نظر سے دیکھ رہا ہے ایک خاتون نے تو کل یہ تک کہہ دیا کہ مولانا تاریخ جمیل کا بیٹا خودکشی کیسے کر سکتا ہے اعوذ باللہ نحمدہو و نسلی علی رسول حیل کریم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حوث محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرم دوستو اس وقت میں خیر علی گرم میں آیا ہوا ہوں ایک شادی میں لیکن چونکہ ہمارے چینل کا نام ہے نو ٹی وی جدہ اور میں جدہ اگلے مہینے جاؤں گا لیکن تاریخ جمیل صاحب کے بیٹے کی خودکشی کو لے کر دراصل سوشل میڈیا نے اسے ایک ہوا بنا دیا ہے ہم سب سے پہلے تو یہاں یہ ارس کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں ان کے خانوادے کے لیے تبلیغی جماعت کے پورے گروپ کے لیے آپ لوگوں کو اللہ تعالی صبر عظیم عطا فرمائے کیونکہ آپ سب کے عقیدت جڑی ہوئی ہے مولانا تاریخ جمیل سے کسی بھی شخص کو کوئی بھی لفظ ایسا نہیں کہنا چاہیے شعوری طور پر یہ غیر شعوری طور پر کہ کسی بھی شخص کے دل گلازاری ہو یا اس کو تکلیف پہنچے آج جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں مولانا تاریخ جمیل صاحب تبلیغی جماعت کے بڑے اکابر میں شمار ہوتا ہے لیکن کیا نو علیہ السلام سے زیادہ بڑے ہیں آپ کا جواب یقینا یہ ہوگا کہ نہیں آقل صاحب نو علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کے برابر تو ان کے تو پیروں کی دھول بھی نہیں ہے تاریخ جمیل صاحب ہے نا یہی کہہ رہے ہیں نا آپ جی ہاں جب نو علیہ السلام کا بیٹا گمراہ ہو سکتا ہے تو کیا تاریخ جمیل صاحب کا بیٹا یا کسی کا بیٹا کسی عالم دین کا بیٹا گمراہ نہیں ہو سکتا حالانکہ وہ گمراہ ہی نہیں ہے جسے گمراہ لوگ بتا رہے ہیں وہ نفسیاتی بیمار تھا اور نفسیاتی بیمار کی بارے میں جو خودکشی ہوتی ہے نفسیاتی بیمار تو اگر کفریہ کلمات بھی کہہ دیتا ہے تب بھی اس کی کفریہ کلمات پر معاخضہ نہیں ہوتا نفسیاتی بیمار تو اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس طلاق کو بھی علماء قبول نہیں کرتے ہیں دوستو بھائیو اور بہنو ہمیں صبر اور دعا کی تلقین لوگوں کو کرنی چاہیے نہ جانے کہ ان کے گھرے لو معاملات میں گھس گھس کر شخصیات پر حملہ آور ہو کر یہ جو سوشل میڈیا کی بتتمیزی ہے اسے میرے خیال سے آج ہم سب کو رکھنا چاہیے ہم سب انسان ہیں اور خطہ سب سے ہو سکتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تاریخ جمیل صاحب یا ان کے بیٹے یا ان کے خاندان والے یا تبلیغی جماعت والے دون سے دلے ہیں اور وہ غلطی نہیں ہوتی غلطیاں ہوتی ہیں بلکہ تبلیغی جماعت جو بڑی کتاب ہے فضائل عمال اس میں شرک کہاں چھپا ہوا ہے میری ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ہم جو کام کر رہے ہیں آپ کے لیے خیر و گھرائی کا کام ہے مجھے امید وضاحت ہوگئی ہوگی